موسیقی 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 کی سنہری جانمی پر لکھی ہوئی صورت الحجرات کی آیت سوشل میڈیا پر جاری کرتی مریم اورنگسیب نے ٹویٹر پر صورت الحجرات کی آیت کا تحشمہ اے ایمان والو اپنی آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہاری عمال برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر نہ ہو بھی شیئر کیا اس سے قبل وفاقی وصیر اطلاعات مریم اورنگسیب نے مچت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ ملکی معاشر بھی ٹھیک ہوگی روزکار میں بھی اضافہ ہوگا لیکن آج چور یہ معاشر کی تباہی ہے میں شخص کا نام اس پاک سمین پر نہیں لوں گی کیونکہ میں سمین کو سیاست کے لئے استعمال نہیں کرنا چاہتی اور انہوں نے کہا کہ شخص نے معاشر میں جو تباہی مچا دی ہے اور جو آج بتتمیز رویہ اکتیار کیا گیا اس کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا مریم اورنگسیب نے کہا ہمارے کارکنان بھی یہاں موجود تھے ان میں بھی سیاسی جذبہ تھا لیکن ان کو ہماری طرف سے ہدایات چاری کی گئی تھی کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی بتتمیزی نہ کرے عوامی چمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہسن بکتی نے گزشتہ روز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیشہ افاقے پر عدی عمل کا اظہار کیا ہے شاہسن بکتی نے ٹویٹر پر صورت الحجرات کی آیت کے ترشمہ اہمان والو اپنی آوازی نبی کی آواز پر انچی نہ کرو اور ان کے حضور زیدہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسری ایک اسلام نے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے عمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو بیشیر کے کھیال رہے کہ اس سے قبل مریم اورنگسیب نے بھی ٹویٹر پر صورت الحجرات کی آیت کے ترشمہ شیئر کرتے ہوئے باقے پر عدی عمل کا اظہار کیا تھا وہاں سے لیے کہ وصیر آسم شہبان شریف قزشتہ روز تیرہ رکنی وفت کی ہمراہ سعودی عرب کے تین روزہ سرکاری دورے پر مدینہ منفرہ پہنچے بعد ازہ وصیر آسم اور ان کا وفتہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصلی دینے پہنچا جہاں مجھتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہاتھی میں کچھ افراد نہیں ناربازی شروع کر دی